اگر آپ اسے مسجد علقصہ سمجھتے ہیں تو آپ غلط ہے کیونکہ یہ مسجد قبط سخرا ہے پر ہمیں اور آپ کو سوشل میڈیا پر اسے مسجد علقصہ بتا کر دکھائے جاتا ہے کیونکہ یہودی ایسا چاہتے ہیں یہودی چاہتے ہیں کہ ہم اسے ہی مسجد علقصہ سمجھتے رہے تاکہ وہ ہماری اصل مسجد علقصہ کو شہید کر سکے کیونکہ جب ہم مسلمانوں کو اصل مسجد علقصہ کے بارے میں پتا ہی نہیں ہوگا تو ہم کیسے اس کے لئے آواز اٹھائیں گے یا پھر اس کی حفاظت کریں گے اسی لئے یہودی کی یہ سازش ہے کہ سوشل میڈیا کے طور پر اسے مسجد علقصہ بتا کر وہ وائرل کر رہے ہیں اور یہ سازش بہت چالاکی کے ساتھ کھیلی جا رہی ہے کیونکہ سوشل میڈیا پر اسلامی پیج کی شکل بنا کر بہت سے یہودی بیٹھے ہوئے میرے بھائی اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں دیکھئے یہ ہے ہماری مسجد علقصہ جہاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کی جماعت کے امام بنے تھے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی تھی اور پھر اسے میراج کی رات آسمانوں کی طرف اللہ سے ملاقات کے لئے تشریف لے گئے تھے پہلے یہی ہمارا قبلہ اول تھا اسی لئے اسے مسجد قبلی بھی کہا جاتا ہے اور یہودی اسے ہی شہید کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ جب تک مسجد علقصہ شہید نہیں ہوگی تب تک ان کا مسیح دجال نہیں آگا